ذریعہ نکال لکھا ہے نبی کے عشق کو سینے میں پال لکھا ہے اگر بات سچی ہو تو اپنی آواز کو تھوڑا بلند کیجیگا نبی کے عشق کو سینے میں پال لکھا ہے یہی نجات کا ذریعہ نکال لکھا ہے یہ دنیا ہمارا کیا بگاڑ پائے گی ہمیں گلزار ملت نے پال لکھا ہے یہ دنیا ہمارا کیا بگاڑ پائے گی اور اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا یہ وہابیت ہمارا کیا بگاڑ پائے گی ہمیں گلزار ملت نے پال لکھا ہے بے پناہ مسررت و شادمانی کی لہروں میں ہم اور آپ غرق ہوتے جا رہے ہیں جس شخصیت کے ذات مقدس و متاہر و منوبر و معظم کی قدم کی آہٹوں کو سن کر کے ہماری خوشیوں کی باچھیں کھلنے لگتی ہیں جس شخصیت کے نام مقدس کو سن کر کے ہمارے شعور کے سمندر کی مچلیاں بھی رخص کرنے لگتی ہیں جس شخصیت کے چہرے مقدسہ کو دیکھ کر کے ہمارے فکر و تدبر کے گلستہ میں بیٹھی ہوئی تتلیاں بھی اڑنے کا نام نہیں لیتی ہیں آج وہ ذات کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی کے پیکر میں اولاد غوث آزم کے پیکر میں جانشین سرکار مسولی کے پیکر میں عزیز المشائخ پیر طریقت پیر کامل شیخ طریقت شیخ کامل مخدوم گرامی آبرو اہل سنت ناشر مسلک حق و صداقت و عالی حضرت سیدی سرکار گلزار ملت کے پیکر میں ممبر نور پر موجود ہیں جو خانقائے اسماعیلیہ کے برکتوں کے جام کو ہماری سماعتوں کے ہوت کے قریب لیڑ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا آئے گا لمحا اس سے بڑھ کر ہاتھ میں اور کیا آئے گا لمحا اس سے بڑھ کر ہاتھ میں جو سبان اللہ نہیں کہتا آدل جمیل اسے شیر نہیں سناتا سمجھ رہے ہیں آپ بجرات؟ ہاں جو سبان اللہ نہیں کہتا اسے آدل جمیل شیر نہیں سناتا اگر شیر اور میں نے کہا تھا کہ شروع میں ایک توفہ آپ کو دیا تھا اور اس جشن کا دوسرا توفہ اس خاتصار کی جانب سے قبول کریں توفہ دینا میرا کام ہے اور قبول کس طریقے سے کرتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے جتنی بھی اسماعیلی برادران ہیں اور میرے سامنے یہ انسانی سروں کا حجوم ہے وہ ان چوتھے مصرے پر خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ اور کیا آئے گا لمحہ اس سے بڑھ کر ہاتھ میں دیکھیں بھائی خالد بھائی اسلم بھائی جہاں بھی ہیں اور یہ جتنے بھی ان کے دینی اور عزیز دوست ہیں وہ بھی ان مصروں کا استقبال کریں اور کیا آئے گا لمحہ اس سے بڑھ کر ہاتھ میں ذرا دل سے بولیں سبان اللہ اور کیا آئے گا لمحہ اس سے بڑھ کر ہاتھ میں رو برو اپنا سنم ہے اور مقدر ہاتھ میں اور کیا آئے گا لمحہ اس سے بڑھ کر ہاتھ میں رو برو اپنا سنم ہے اور مقدر ہاتھ میں رو برو اپنا سنم ہے اور مقدر ہاتھ میں اب ضرورت ہی نہیں ہے کوئی سہاری کی مجھے ہاتھ میں نے دے دیا ہے اپنا بہتر ہاتھ میں اب ضرورت ہی نہیں ہے کوئی سہاری کی مجھے ہاتھ میں نے دے دیا ہے اپنا بہتر ہاتھ میں حضور گلزار ملت کوئی فرد نہیں بلکہ حضور گلزار ملت ایک پہشان کا نام ہے الحمدللہ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ جن کے نزدیک وہی سکہ سکہ راجل وقت ہے جو صرف اور صرف بریلی کے تقصال میں جلتا ہے الحمدللہ وہ زیاد یہاں پر موجود ہے جن کے رخ زیبہ کے شربت دیدار سے ہم اپنی نگاہوں کو مست کر رہے ہیں اور ایک چیز اور دیکھی ہوگی آپ نے ان سرکاروں کے قریب کہ حضرت کو ہر مرتبہ دیکھنے پر ہمارا دل محبت کے نئے مزے لیتا ہے اور اگر یقین نہ ہو تو پرکٹیکل کر کے دیکھ لیں آپ پہلے نیشے دیکھیں اور پھر حضرت کی چہرے کو دیکھیں سبحان اللہ یہ وہ ذات یہاں پر موجود ہے اور آپ نے دیکھا کہ دوسری وہ عظیم شخصیت وہ قداور شخصیت وہ ملک ہندوستان کا کوہ نور ہیرا جو پچھلی کئی دہائیوں سے ملک ہندوستان کے تمام تر سامعین کے بسترے دل پر اور ان کی دلوں کی زمین پر عشق مصطفیٰ کا حل چلا رہا ہے اس ذات کو پوری دنیا خلیفہ مفتی آزم ہند شہباز دکن نیر برج خطابت منبع فصاحت و بلاغت منحل جودت و حلاوت صحبان الہند حضرت اللہ اششاء مفتی محمد مجیب علی رزی صاحب قبلہ دامت برکاتل الخدسیہ کی پیکر میں یہاں پر موجود ہیں جن کی تقریر کو سن کر کے کئی سال تک ہم اپنے آپ کو مبارک بات پیش کریں گے اور انشاءاللہ وہ عظیم لہجہ جس کے پورے ملک ہندوستان کے جتنے بھی جلسے ہیں ان کی کامیابیوں کا سہرہ جس کی سربندہ ہوا ہے اس کو دنیا سید عبدالوسی کے نام سے دیں وہ یہاں پر موجود ہیں سبحان اللہ اور دل سے کہہ دیں سبحان اللہ وہ خوبصورت موقع ہے اور سرکاروں کی نیخ خائشات کی پکڈنڈیوں پر چلتے ہوئے چونکہ وقت بہت کم ہے یہ بتانے کے لیے بھی وقت کم ہے کہ وقت بہت کم ہے اس لیے خوبصورت ماحول میں اور اس پاکیزہ محفل نور میں اس شخصیت سے ملاقات کریں کانوں میں رس گھلنے والی آواز چہرے پر عشق رسول کا غازہ مل دینے والی تقریر ہاتھوں میں قرآن کے پارے تھما دینے والا لہجہ شریعت متحرہ پر چلنے کے لیے راہ ہموار کر دینے والی گفتگو انسانی وجود کو شریعت متحرہ کے سانچے میں ڈھال دینے والا خطاب سماد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور مفقر اسلام خطیب الحند حضرت علامہ الشاہ زاہد علی صاحب قبلہ کا استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رشالت نعرے رشالت یہ ثابت ہو گیا رونا زمانت زندگی کی ہے کہ ہم دنیا میں آکے سب سے پہلے رونے لگتے ہیں خدا توفیق دے انسان کو سجدے میں رونے کی ازانِ فجر ہوتے ہی تو کتے رونے لگتے ہیں کہ رونا زندگی کہیں لیے 잘 wonder زندگی بیری لگتے ہیں مجھل گئی ہوتا غول شکاب ٹھیک 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 ۱ ۱ ٹھیک ٹ stop